بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج ایڈوکیشن جماعت ناہم لیکچر نمبر رحمارہ آئیے سکس ہے باب نمبر ٹو علم و تعلیم کا دائرہ کار اور وظائف کیا ہیں انوان اس کا ہے علم و تعلیم کا دائرہ علم و تعلیم کا دائرہ ایک چیز تحریف جو ہے علم و تعلیم کی تحریف جو ہے وہ کیا ہے تو تعلیم جن موجوات پر بیس کرتی ہے اور جن طریقوں سے تعلیم وقوع پذیر ہوتی ہے اور ان سب کے علم کو آج ہم علم و تعلیم کا نام دیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ وہ تمام معظومات موجوات اور وہ تمام طریقے جن پر تعلیم جو ہے وہ بیس کرتی ہے وہ سارے علم کو ہم علم و تعلیم کا نام دیتے ہیں تعلیم کے دائرہ کار کو ہم یوں بیان کر سکتی ہیں کہ نمبر ون میں روئیوں سے متعلق معلومات ہیں نمبر ٹو جو ہے تعلیمی بنیادوں کا ادراک ہے نمبر تھری تعلیمی پالسی کی تشکیل نے تشکیل نمبر فور تعلیمی امور سے آگاہی اور نمبر فائیو تعلیمی مسائل سے آگاہی جو ہے نمبر سکس بین الاقامی حصیت تو عزیز طلبہ اس کو اس کی ڈیفنیشن کے والے سے جو دیکھا جائے تو مسائل کے طور پر معاشرتی ورثہ کیا ہے علم و تعلیم بیعث کرتی ہے کہ معاشرتی ورثہ کیا ہے ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرتی ورثہ کس کو کہتے ہیں اور اسے کس طرح ہم نئی نسل کو منتقل کر سکتے ہیں اور اس کی ثقافت کی تشکیل نو کس طریقے سے کی جا سکتی ہے اور انسانی نفسیات کیا ہیں انسان کیسے مختلف آدات اختیار کرتا ہے تو یہ ساری چیزوں کی بیعث ہو ہے وہ علم و تعلیم کے دائرہ کار میں آتی ہے دوسرے الفاظ میں ہم اس طرح بھی علم و تعلیم کو بیان کر سکتے ہیں کہ علم و تعلیم سے مراد وہ مضمون ہے جس کی مدد سے ہم تعلیم کے مقاصد نساب طریقہ تدریس جائزہ استاد اور شگیرد کے تعلقات مدرسے اور معاشرے کے تعلقات کا جائزہ ہم لیتے ہیں اب نمبر وان جو ہے مہارا رویوں سے مطلق معلومات جو ہے وہ کیا ہے رویوں سے مطلق معلومات علم و تعلیم ہمیں رویوں سے مطلق معلومات فرام کرتی ہے وہ کس طرح ہے علم و تعلیم انفرادی قومی اور بین القوامی رویوں کے مطلق ہمیں معلومات فرام کرتی ہے تاکہ ان معلومات کا جائزہ لے کر ہم اپنے مستقبل کے حالات سے آگاہ ہو سکے اور اپنی پلاننگ جو ہے اس کے مطابق کر سکیں تاکہ تعلیم کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے نمبر ٹو ہے ہمارا تعلیمی بنیادوں کا ادراک تو کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تو یہ مضمون ہمیں تعلیمی بنیادوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ان میں مصبت تبدیلیاں لائی جا سکیں تعلیمی بنیادیں جو ہے وہ کیا ہیں نظریاتی بنیادیں ہیں اس میں شامل نفسیاتی بنیادیں اور معاشرطی بنیادیں شامل ہیں نمبر ٹری ہے ہمارا تعلیمی پالسی کی تشکیل تو تعلیمی پالسی کی تشکیل میں علم و تعلیم جو ہے ہمیں آگاہ کرتی ہے اس کی مدد سے ہم اپنی تعلیمی پالسی کی تشکیل کرتے ہیں مقاصد تعلیم تیہ کرتے ہیں اور منصوبہ بندی آسانی سے کر سکتے ہیں نمبر پور تعلیمی امور سے آگاہی جتنے بھی تعلیمی امور جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ان سب سے معلومات جو ہے ہمیں فرام کرتی ہے کہ تعلیمی اداروں کے سربراہ ان کو جو تعلیمی مسائل پیش آ رہے ہیں حالات و واقعات ہیں ان کے بارے میں ان کو ان کے امور اور ان کے اصولوں کے بارے میں آگاہ کرتی ہے تاکہ وہ اپنی منصوبہ بندی اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے اور اسکول اور کالج اور اداروں کے نظام کو بہتر چلا سکے نمبر پائیو ہے تعلیمی مسائل سے گاہی اب نمبر پائیو میں تعلیمی مسائل سے گاہی تعلیم کے اندر بہت سے مسائل جو ہیں درپیش ہوتے ہیں جن کو حال کرنے میں علم و تعلیم ہماری مدد کر دیا ہے اور علم و تعلیم کی بدولت ایک ساتھ تدریسی طریقوں طلبہ کے تعلیمی مسائل تعلیمی نفسیات اور جائزے کے طریقوں سے آگاہ ہوتا ہے نمبر سکس ہے بین القوامی حصیت نمبر سکس میں بین القوامی حصیت جو ہے تو یہ مجموع جو ہے بین القوامی حصیت اختیار کر چکا ہے پوری دنیا میں یہ مضمین جو ہے یہ پڑھا جا رہے ہیں یہ ایک ایسا مضمون ہے جو انٹرنیشنل لیول پر جو ہے مطارب ہو چکا ہے یہ میٹرک سے لے کے پی پی ایڈی تک یہ مضمون پڑھا جا رہا ہے تو عزیز طلبہ یہ آج ہمارا یہ یہ لائنگ کوئیسن بھی ہے اور یہ ہمارا آہ جو ہے ایک آہ ٹاپک بھی تھا جس پر آج بیس کی گئی ہے اس کو آہ یاد کریں اور کوشش کریں اسے لکھ کر تاکہ آپ کے لکھنے میں بھی صلاحیت پیدا ہو اور یاد کرنے میں بھی بہتری آئے اور یہ بہت امپورٹنٹ کوئسنز ہیں شکریہ